اسلام علیکم ویلکم ٹو نوریس کچن امید آپ سب خیریت ساؤں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں بلکل چٹپٹی دے کی بریانی کی ریسپی لائی ہوں چاری دے کی بریانی آئی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ذائقے سے بھری ہوتی ہے اور بہت ہی سپائسنس ہوتی ہے تو چلی دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے تو میں نے یہ ڈیڑھ کلو بیف لیا ہے اسے اچھے سے دھولیں اور اس میں ہم گوکڑ میں ڈال لیں گے اور اس میں ہم جائے گا کچھ کھڑے مسالے جائیں گے جس میں یہ دس سے بارہ کالی مرچے ہیں اور مینے لیا ہی دال چینے لیے ہیں پاس سے چھے جو وہ چھوٹ چھوٹ ٹکڑے ہوئے ہیں اور یہ دو سے تین سے چار مینے لیا ہیں تیز بات کے پتے لیا ہیں اور یہ پانچھے الانچے لیے اور پانچھے لانگ لیا ہیں اور ان سبھی کھڑے مسالوں کو میں ایٹ کر دیں گے اور تین چمچھ ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ زیادہ ڈالتا ہے تو وہ زیادہ جائے گا اور سو گرام دہی ڈالی میں نے یعنی ایک پیادی کے مطابق اور ایک چمچھ ریڈ چیلی پورٹ ڈالا یعنی لال مرچ کا پورٹ ڈالا اور ایک کپ پانی ڈال کے میں نے اس میں سولٹ ٹیسک اکورڈنگ ڈال دیا ہے مرچ اب کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سولٹ اپنے مطابق استعمال کریں جتنی آپ کو پسند ہو اور مرچ اور اس میں ہم لو فلیم پہ سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے چاولک لے پانی اُبال دیتے ہیں اس میں چار سے پانچ میں نے الائچی ڈالی ہے پانچ سے چھے لونگ ڈال دیتے ہیں اور پلیک پیپر ساتھ سے ڈال دیں اور یہ سو گرام دہی لیے اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون پانی میں ہمارے والا آ چکا ہے یہ میں نے دو گھنٹے پہلے چاولو کو رکھ دیا تھا یہ گیلکسی رائز ہے اور اس کو میں ایڈ کر دیں گے پانی اُبال دے پانی میں ڈال دیں گے اور چاولو کو ہم چلا لیں گے اچھی طریقے سے نیچے سے اوپر کی طرف اور اس میں ہم سولٹ ایڈ کر دیں گے سولٹ ہم تھوڑی تیز رکھیں گے کیونکہ ہم چاولو کی پانی کو نکال لیں گے تو تھوڑا نمک کم پڑ جائے گا تو فیکی رہنے نہیں رہی چاہیے اس لئے تھوڑے نمک تیز رکھیں تو دیکھ سکتے ہیں 80% ہمارا کوک کرنا تھا یہ ہمارا کوک ہو چکا ہے اس طریقے سے چاول بیچ میں سے توٹنے چاہیے بلکل ہی 80% کرنا ہے 20% آباد میں کریں گے اور یہ میں نے پاورڈا بنایا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے لیا اس میں کورینڈر سے لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون میں نے یہ سونپ لیا ہے مزیرہ لے لیں گے چار پانچ اور بس یہ یخنی جب ہمارا بلکل پانی سوک جاتا ہے اویل اوپر آ چکا ہوتا ہے اور اس میں ہم مسائل ڈال کے اس کو اچھے سم بنائیں کر لیں گے اور یہ ہم بنائیں کرنے کے بعد ہمارا رڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم چاولوں کی لیئر لگا لوں گے اس میں دم ڈالنے کے لیے تو اس طریقے سے گوش کو ڈالیں اور اس کے بعد ہم یہ تہین کا جو ہم نے بنایا تھا پیسٹ اسے ہم کلر فوڈ کلر والا اس کو ہم تھوڑا ڈال لیں گے اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے مرچ کا چار اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے یہ آپ کو کسی بھی شوپ پر مل جائے گی تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم چاولوں کو اس کے اوپر لیئرنگ لگا دیں گے دو سے تین لیئر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم گھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم چاولوں کی لیئر لگائیں گے یہ ہم نے گوش کی لیئر لگا لی ہے اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے پھر سے ہری میچ کا جار ایڈ کر دیں گے اور دہی کا یہ پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم چاولوں کو ڈال دیں گے اچھے سے اور پھر اس کے بعد ہم گھی کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا لیئر بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں ہم گھی ایڈ کرنے کے بعد دو چمچ میں نے کیوڑا ووٹر ایڈ کر آیا ہے جس سے اچھی خوش ہو آئے گی اور اسے ہم دم کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے لو فلیم پر آپ چاہیں تو اس کے اوپر بھاری چیز بھی رکھ سکتے ہیں بھاری بھرتن ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے دم دے دیا ہے اور نیچے سے دم دینے کے بعد ہمارا بریانی ریڈی ہو چکا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ہمیں سے چلاتے ہوئے آئیں گے تو بریانی ہمارے ریڈی ہے بس اسے ہمیں کرنا ہوگا مکس اس کے بعد ہمیں سے آپ کو سرب کر کے دکھائیں گے تو ایسے چاول زیادہ ٹوٹے نہیں تو کناری کناری سے بلکل لیں اس کے اور اس کو چاروں طرف سے مکس کرتے ہوئے جائے بریانی کو جس سے اس کے کلر بسکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کوئی ایسا نہ لگی بلکل پھیکی پھیکی سے نہ لگی تو کلر مکس ہو چکا ہے اب اسے ہم سرب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری سپائسی بھری دے کی بریانی چٹ پٹی جو کھائے گا مزا جائے گا بلکل تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں سبھی کو خیلائیں مہمانوں کو خیلائیں گھر میں خیلائیں سبھی کو انشاءاللہ یہ بریانی سب کو پسند آئے گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ذائقے سے بری بریانی ہے اور دیلی میں یہ اچاری بریانی کی نام سے جانی جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ فیمس ہوتی ہے بریانی ایک بار ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ